موسیقی موسیقی تمام کوششوں کے بارے میں پردان منطری کو جانکاری دیں گے تمام کچھ ہمارے بھی سوال ہیں اور کورونا کی تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے کن تیاریوں پر اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے بات ہوگی خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے یہ ریپونٹ موسیقی 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 لیکن کورونا کے گھٹتے ماملوں کے بیچ شیورا سرکار پوری طرح الرٹ نظر آ رہی ہے تیاری تیسری لہر کو روکنے اور اس سے لڑنے کی ہے اسی کے تحت پردیش بھر میں ٹیکہ کرن مہابیان چلایا جائے گا ایک جولائی سے تین جولائی تک ٹیکہ کرن مہابیان چلایا جائے گا اس کے تحت گرام اسطر تک جاگرکتہ مہابیان چلا کر لوگوں کو ٹیکہ کرن کے لیے پریرد کیا جائے گا اس ابھیان کا نام میرا ٹیکہ میری سرکشہ رکھا گیا ہے وہیں اب تک کے ویکسینیشن کی بات کریں تو پردیش میں ایک کروڑ چووالیس لاکھ ڈوز لگ چکے ہیں جس میں فسٹ ڈوز قریب ایک کروڑ چوبیس لاکھ لوگوں کو لگ چکا ہے وہیں دوسرا ڈوز قریب انیس لاکھ چھانوے ہزار لوگ لے چکے ہیں اس میں اٹھارہ سے چوالیس سال کے قریب اٹھالیس لاکھ پچیاسٹی ہزار لوگوں نے ٹیکہ لگوایا ہے وہیں پینتالیس سے ساٹھ سال کے قریب چالیس لاکھ انیس ہزار لوگوں نے ویکسینیشن کروایا ہے تو ساٹھ پلس کے قریب اکتیس لاکھ تریسٹھ ہزار لوگوں نے ٹیکہ لگوایا ہے ویکسینیشن کی استطیقی اور تیسری لہر کی تیاری کو لے کر بدوار کو سیم شیوراز پی اے موڈی سے بھی ملیں گے ظاہر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تیاری زوروں پر ہے لیکن پریشانی کو ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے والوں کو لے کر ہے کیونکہ ضرورت کے حساب سے سٹاک ہے نہیں ٹیم میل سٹیٹ اور تباہم خاص لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس اہم مددے پر بات کرنے کے لیے ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر ڈاکٹر ویویک پریہار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب بی جے پی کی طرف سے پرکاش میر چندانی جی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کی طرف سے ہیں سوڈیش شرمہ جی بہت سواگت ہے آپ دونوں لوگوں کا بھی شروعات پرکاش میر چندانی جی آپی سے کس طرح کی تیاریاں ہیں اور کتنی تیاریاں ہیں تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے کیونکہ دوسری لہر میں جو حال پردیش سے لے کر دیجبر میں ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں دیکھیں مقصود جی تیسری لہر کے لیے سرکار نے ورطمان پرستیوں کو دیکھتے ہوئے آگے کی بھوش کی بہت تگڑی تیاری کی ہے کہ کہیں بھی کسی چیز کی کہیں کوئی کلت نہ ہو ساری دوائیاں ساری آکسیجن سارے جو ایکوکمنٹ ہے وہاں جہاں بھی مری بھرتی ہوتا ہے وہاں اس کو وہ ساری سویدھائیں مل جائے اور ساری دوائیاں مل جائے ساری آکسیجن مل جائے اور سب کچھ ہو جائے اس درشتیقت سرکار فردر تیاریاں کر کے رکھ رہی ہے اس کے لیے جتنا بھی بجٹ چاہیے مانین نیوکمنٹری جی نے آج کیبینیٹ میں بھی اس بات کو لے کر تیرسیر لہر کی تیاری کو لے کر کیبینیٹ میں بھی آج مانین شیبرا سنگھ چوہن جی نے تیاریاں کی ہیں باتچیت کی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار بہت سنجیدہ ہے تیرسیر لہر سے نپٹنے کے لیے جو بھی انوبہو ہیں ابھی ورطمان میں کوویڈ کی جو دوسری لہر سے نپٹنے کے لیے اس میں کہیں بھی کوئی مسٹیک نہ ہو کہیں بھی کوئی لاپروہی نہ ہو ساری ویوستان چاک چوبند کر کے ہم تیسری لہر کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اگر ویکسینیشن کا جس طریقے سے ہمارے ہاں کا جو گراف بڑھ رہا ہے ویکسینیشن کا گراف بڑھ کے اگر ہم نے سکسٹی اور سیونٹی پرشنٹ پار کر لیا تو اس مددہ پردیش میں تیسری لہر نہیں آئے گی اس بات کی بھی تزدیک ہم کر رہے ہیں لیکن اگر کئی سے ویکسین کی کمی کی خبری آ رہی ہیں پرکاش جی اس کے لیے انتظام کیا ہے چاہے کوویکسین کا ڈوز ہو بیچ میں اندور میں ویکسینیشن کے پہلے ڈوز لینے سے لوگوں کو روکا گیا تھا کیونکہ سٹاک نہیں تھا دوسرے ڈوز لینے کوالوں کو پریورٹی آپ کو دینے ہو مقصود نہیں نہیں دیکھیں مقصود بھائی کہ جس طریقے سے وپکشی پارٹیوں کا جو سہیوگ ہونا چاہیے تھا وہ سہیوگ نہیں مل پا رہا ویکسینیشن کو لے کر اس پشٹ کہنا ہے اور بہت ساری بھرانتیاں بہت سارے جو دش پرچار ہیں جس طریقے سے لوگوں کو ڈرائیا گیا تھا پہلے اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اس کے قارن سے تھوڑا ویکسینیشن میں ڈیلے ہو رہا ہے ویکسین کی پریابت ماترہ ہے مدردیش میں اور کیندر سارکار کی طرف سے بھی آشوہشن برابر آ رہا ہے اور ابھی 22 جون کے بعد تے تو لگاتار کیندر سارکار ہی اس کو گائیڈ کرے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ویکسینیشن میں کہیں کوئی دکت آنے والی نہیں ہے کیونکہ سینٹرلائز ہو رہا ہے ویکسینیشن کا سارا کام کیونکہ پشلی بار ویکسینیشن کو لے کر تمام انکانگریس شہست راجیوں میں یا وپکشی راجی جو تھے ان سب لوگوں نے کہا تھا کہ راجیوں کو دینا چاہی سوائتتہ دینا چاہی اس کے کارن سے جو ویکسینیشن کا جو ہمارا ٹائم پیریٹ خراب ہوا ہے دیش کا تو اس کے کارن سے بھی کیندر سارکار اور مدردیش سارکار نے کچھ سیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اسی لئے سینٹرلائز ہو رہا ہے پورا ماملہ اور سینٹرلائز ہو رہا ہے ساروک پر بھی جواب دے بھی جیجے گا مطلب اور پرکاش پرچندانی جی اگر کوئی بھرم پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی اس پر سستیس طرح سے راجنیتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے پبلک سیفٹی ایک لگائی ہے اندر کریے سے لوگوں پر کاربائی کریے سرکار آپ کیے پاور ہے آپ کے پاس کیندرے سے لے کر پردیشتک میں دیکھیں مکسود جی نہیں مکسود جی ہم بہت شانتی طریقے سے ہم جنتا کے بیچ میں اویرنیس لانا چاہتے ہیں ہم کوئی جنتا کے بیچ میں امرجنسی لگانا نہیں چاہتے ہیں امرجنسی لگانے کی عادت یا امرجنسی کی منشا تو دوسرے لوگوں کی رہیتی ہے اور وہ اس طریقے سے کی سجاو دیتے تاکہ اس مہا اس مدھر پردیش میں شانتی کا جو ٹاپو اس میں کچھ آراج اکتا ہے آروپ اگر لگ سکتے تو پھر کاربائی بھی ہو نہیں ایکشن بھی ہونا چاہیے صرف آروپ لگانے سے جمعیداری پوری نہیں ہو جائے گی جو بھی لوگ بھرم پھیلا رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو یا پھر کوئی یام آدمی ہو اگر وہ ویکسین کو لے کر بھرم پھیلا رہا ہے تو اس پر ساروائی کریں یہ تو دوسرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے دیکھئے دیکھئے مکسوٹ جی ہاں نسچت ہے یہ لوگ یہ اپنی نیجی سوارتی کے چلتے جنتا کا نقصان کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو جنتے سوارتی لوگوں پر تو کاروائی ہونی چاہیے پھر سوڈے شرمہ جی جواب دیجئے پرکاش میر چلتانی جی جو کہہ رہے ہیں اس پر بھی جواب دیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ مدبردیش کتنا تیار ہے دیکھئے مکسوٹ بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیویٹ کوئی رائیدتک نہیں ہے یہ نہ رائیدتک اکھاڑا ہے یہ بہت سمیدن سیلو رہنے والا بسہ ہے اس میں لوگوں کی پرانوں کی بازی لگی ہوئی ہے ہم نے دوسری لہر سے دیکھا ماننی مکمتری مہودے نے کوئی دھیان نہیں دیا دموں کا چوراؤں پورا ہو گیا ماننی مکمتری مہودے کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں بینٹلیٹر نہیں تھے ہمارے پاس دو سو آٹھ بینٹلیٹرز کو انہوں نے پیٹ رکھے ابھی تک کھولے رہی ہے اور ایک لاکھ ستتر ہزار کے لگ بغ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور موتوں کو شپانے کا کام کیا ہے میں بار بار کہوں گا اس بات کو ماننی مکمتری مہودے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ماننی مکمتری مہودے کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے آج بلیٹ فنگس میں انجیکشن کے ابھاو میں بہت لوگ بہت سے جتو جہد کر رہے ہیں کل ہی ایک جوان لڑکے کی گوالی موت ہوئی ہے انفوٹرین بھی اس کو انجیکشن لگ نہیں ہو پایا ہے ایسے دوائیاں ہمارے پاس نہیں ہیں آکسیجن کے ابھاو میں ہم نے پرانے پچھوڑتے ہیں لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے چاہے رائدھانی کا ہسپیٹل ہو یا کسی بھی سہر کا ہسپیٹل ہو آکسیجن کے ابھاو میں لوگوں کی ادھکتر جانے گئی ہیں اور یہ موتوں کی آنکھنے کو شپانے کا کام انہوں نے کیا اب بیقشنی سے کی بات کرتے ہیں ہم نے دھرم نہیں پھیلایا ہم نے ماننی پرانے مہدائی کو پہلے ہی چیئتا ہے تھا اور دوبارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنگیت ہیں اور سنگیت زیر کے بودے ہوں کہتی ہے کبھی کوئی آپدا بھپتا یا سنکٹ یا کسی پڑوسی زیر کا کسی بھی طرح کا ہرکت کرنے کا پیاس ہوتا ہے تو ماننی پرانے مہدائی کی مہدائی کو چاہیے کہ کیندر سارے راجزوں کو پتروں کے سامان دیکھتا ہے اور اس طرح میں بیکسن کی بات کر رہے ہیں ساری بیکسن ایک دیگہ سنٹلائزیسن ہونا چاہیے ہم نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کر رہے ہیں اور اس میں عمر کا کوئی بندھر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مددان نہیں ہے کرونا ہے یہ کہہ کے نہیں آتا کہ مددانوں کے اٹھارہ سے زیادہ وہ عمروارے لوگ ہی مددان کر سکیں گے ہم بار بار یہ کہیں کہ آپ کریے پورا کریے ہم نے پہلے بھی کیا ہے پہلے جب ہمیں سرکارت دیں تو چاہے ٹیور کلوسیس ہو ہو پھلے ہو سب سب میں پوری میری پر انٹرٹ آپ کیسی ہے لیکن بات پوری ہو جائے مقصود دائی مقصود دائی دنیا برکہ بچوں کو ویکسین نہیں جا رہی ہے یہ ساری جواب داریاں سرکار کو پہلے چیز دیکھنا ہوگا نا دیکھیں یہ ساری جواب داریاں سرکار کی ہے زنٹا کی نہیں ہے پترکاروں کی نہیں ہے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں مان کر سکتے ہیں ہم دھیانہ کرسکتے ہیں لیکن جواب داری سرکار کی ہے ہم نے یہ کہا آج مطلب دے کہ آپ پوری دیش پر عباؤں ہیں عباؤں ہونے کی وجہ سے سرکار کیا سرکار کیا سرکار کے بعد تو آگے اس پر بڑھا جائے گا نا میں بہتر بھائی آپ کی بات سے سہبت ہو لیکن سرکار کیا سرکار کیا یہ سرکار کیا سرکار اسے سوائے پر کر لینا چاہیے چیزوں کو انہوں میں عمر کا بندھر نہیں ہونا چاہیے پرکاش جی بولنا چاہ رہے ہیں پرکاش جی آپ کے پاس آؤں گا پلیز جواب دے دیجئے گا سردیش آدمہ جی کو میری پوری بات ہو جانے دیجئے آپ نے انٹرٹ کیا تو میں بول نہیں پایا نہیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ماننے پرکاش جی پرکاش جی پرکاش جی پھلیز تھوڑا سا انتظار کریں ماننی پردار مطری مہودہ نے بیکسین گروپ انتے کے چکر میں ہوں کو دے دی لیکن آج اب ہاؤ تو اسی لیے آج آپ دوسری کمپنیوں کو آمدت کر رہے ہیں پہلے آپ نے روک لگا دی آپ نے کیوں کیا آپ جان رہے ہیں کہ دوائی کوئی کورونا میں نائے نہیں ہے ابھی تک بیکسینیشنی ایک سہار آیا ہے اور آپ موتوں سے خلوق کر رہے ہیں آپ بسکر بننے کے چکر اگر آپ بتائیے آج بھی دی نہیں ہے آپ دو رکھو سنیں دکٹر پریا تیس پلیز بہت کم بکتہ بچائے ہیں آدھا بکتہ دونوں میں ہو گیا ہے ویکسینیشن بہت ضروری ہے لیکن اس ویکسینیشن کی بیچ میں بھی کہیں کہیں ٹیکہ کرن پر بہت ہوا ہے کمی کی وجہ سے ایک تو اس پر بات آپ کریں دوسری بات یہ کہ اس سب کے بیچ جو ڈیلٹا پلس ویرینٹ کو لے کر باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس بیچ اب انلاک ہوا ہے تو اس کو لے کر بھی بھیڑ ایک بار پھر سے گھر سے باہر نکل کر بازار میں پہنچ رہی ہیں اور یہ لاپروائی ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ گام ہو یا پھر وہ شہر ہو یہ سب جگہ ہم لاپروائی دیکھیں کتنا گھاتک یہ ہو سکتا ہے تیسری لہر کے مدی نظر پلیس مقصود جی بلکھل میں ایک بات سے سہمت ہوں جو سوزر سرمہ جی نے کہا کی ویکسینیشن جو ہے جو ایویلیبیٹی ہونی چاہیتی ویکسینیشن وہ گورنمنٹ کہیں گے اس لیے فیل ہوئی ہے کہ ایمرجنسی یوز آب ویکسین جو ویکسین کا یوز کیا ہے وہ کچھ ہی کمپنی کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہے اور کافی کمپنی ایسی تھی جو جنہوں نے پرمیشن کے لیے آلیڑی اپلائی کیا ہوا تھا اور گورنمنٹ اف انڈیا نے اس کو پرمیٹ نہیں کیا تو اگر وہ پرمیشن پہلے ملگی ہوتی تو ابھی ویکسین کی جتنی دکت آرہی ہے تو وہ دکت کبھی نہیں آتی اور آپ نے بات کی ڈیلٹا ویکسینیشن جو مکسو جی ویکسین جو جتنی بنائی آتی ہیں وہ سارے ویرینٹس پہ پر بھابی ہوتی ہیں اگر ویکسینیشن ہم کمپیٹ کر دیتے ہیں تو کوئی بھی ویرینٹ اگر وائرس کتنا بھی اگر اپنے آپ میں میوٹیشن کرتا ہے شیپ چینج کرتا ہے تو ویکسین جو ہے اس پہ کارگار ہوتی ہے تو اس چیز سے بلکل گھراوانی کیا آپ شکتہ نہیں ہے اور ایک جنرلائز ایک سٹڈی پائی گئی ہے کہ اگر ہم کسی بھی کنٹری کا سکسٹی یا سکسٹی پائی پرسنٹ ویکسینیشن کر دیتے ہیں پوری پوپولیشن کا تو کہی نا کہی جو ہے ہر ڈیلٹی اس کو بولتے ہیں وہ ڈیولپ ہوئی آتی ہے تو گورنمنٹ کو جو ہے ویکسینیشن پروگرم جو ہے بہت فاست رانے چاہیے ایک چیز میں میں اور بتانا چاہوں گا گورنمنٹ کو اپی گورنمنٹ کو تھوڑا دھیان بھی دینا چاہوں گا گیارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ دس پرسنٹ ہی ڈیسٹٹک کے جو پوپولیشن ہے اس میں ویکسینیشن ہو پایا ہے تو کہی نا کہی جو ٹائیول پوپولیشن ہے ان میں نولیج کی کمی ہوتی ہے اور گیانتہ تھوڑی سی ہوتی ہے تو اس چیز کے گورنمنٹ کو کچھ پروگرام جو ہے چالنے چاہیے اور وہاں کے جو لوکل ٹائیولز لیڈرز ہیں ہمارے ایمیلیز ہیں وہاں کے جن پرتریدی ہیں ان کے جو ہے جنتہاں سمجھانا چاہیے کہ آپ کو ویکسینیشن جو ہے کنا چاہیے تو ایک ویکسینیشن ہی مات روپا ہے تو اس لیے گورنمنٹ بہت چاہ کام کر رہی ہے نو ڈاوٹ کی ابھی پیچھلے سیکنڈ جو ویوائی تھی اس کے بعد انہوں نے کافی سٹیپس لیا ہے نو ڈاوٹ کی نو ڈاوٹ کی نو ڈاوٹ کی ایک آکسین بیٹس جو ہے وہ بڑھائے ہیں آئیسو فیسلٹیز ہیں بلکل بلکل آئیسو بیٹس ہیں وہ بھی کافی بڑھائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بینہ میں بھی انہوں نے تھاؤزن بیٹس کا جو ہے ایک ہسپٹل جو ہے ریڈی کیا ہے اور بیچے ریڈی کیا ہے تو گورنمنٹ کی تیاری تو کافی ہیں پرانتو بچاؤ کے لیے اگر کرنا ہے تو ویکسینیشن ہی مات روپا ہے تو میں نے آپ کو بطایا کہ ویکسینیشن کے لیے گورنمنٹ کو سپیشلائز جو ہے بلکل ایک یو دستر پہ جو ہے کاریکرم جو ہے بلکل چلانچے کوکی آپ کافی آپ دیکھیں کافی کنٹریز میں جو ہیں پیشنٹس جو ہیں تھوڑے سے بڑھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ایسی نوبت نہیں آنے چاہی اپنے کہ تھرڈ ویب جو ہے ہمیں اس سے جھوڑنا پڑے پرکاش میشن دانی جی موکھی منتری جو ہیں پردھان منتری سے ملاقات کرنے والے ہیں اکیس جون سے انٹرنیشنل یوگا ڈے کے موقع پر ایٹین پلس سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ویکسینیشن کے ذمہ داری کے اندر سرکار کے پاس جاہ بھی رہی ہے مدی پدیش کے اپنی کچھ ضرورتیں ہیں اس بیج کیا ضرورتیں ہیں اور کیا مانگ رکھ سکتے ہیں پردھان منتری کے سامنے موکھی منتری ذرا اس پر بات کریں دیکھیں مقصود ہی ہم دو ہزار باویس تک چار کروڑ سرسٹ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو دس کووی شیلڈ کے ڈوزز اپلپت کرانے کے لیے مانگ پریشید کر رہے ہیں اس میں تمام ایسی اٹھارہ سے چوانس ورگی کے سمست آئیو ورگی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ویکسینیشن ہو جا اس طریقے کی تیاری بدبردش شاہ صاحب کر رہا ہے ابھی تک ہم ایک کروڑ تیر تالیس لاکھ لوگوں کو ویکسین کے ڈوزز دے چکے ہیں اور لگ بھگ آٹھ سو سینتالیس کوویڈ جو اسپتال ہیں وہ ابھی برتمان میں کوویڈ کو کیر کرنے کے لیے کاری رتھ ہیں اس طریقے کی اور بھی ان یہ تیاریاں ہیں جو پورا کا پورا اب میں چکی یہاں پر میرے واتسپ ہے میرے پاس میرے پاس میرے پاس میل میں ہے میرے یہ میرے پاس سارا ہے میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے تو لیکن سرکار نے پوری مشتہدی کے ساتھ تیاری کی ہے کانگریس کے جو جتنے بھی منصوبے تھے مدرپتہ سرکار کے خلاف ایک غلط واتاورن بنانے کے وہ منصوبے سارے کے سارے دھرازنی اب جو بھی ان کو میڈیا کے بات کے ان سے انیس بیس خبریں ملتی ہیں تو یہ اس پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں کبھی معنی مکہ منتری جی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کبھی بلیک پنگس کی بات کرتے ہیں کبھی پرانی گسی پیٹی باتیں اس سمیں جو انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم لائکتی میں سماس سبا کے لیے ہیں اور ہمیں یہ ہمیدار ادکار دیتا ہے کہ ہم سرکار کو چیتا ہے سرکار کو جتا ہے گھٹنے گھٹناوں سے اپدت کر رہا ہے اور اسے پوری کرانے کی پوری کوزت کریں کہ ادکار کو سمیدار دیتا ہے ہم کیوں گھریں گے ہمیں کسی ساگل کتے نے نہیں کٹا ہے ابھی آپ نے کے مانے محمد نموہ جاتے لیے گئے تو اس نے لیے گئے ہیں کہ ان کو اس نے کورسی ٹرمگار کی ہمیں دے در آ رہی ہے اس نے کچھ اندر کھانوں میں کنبر چل رہا ہے اور اس نے دے دیا ہوا ہے کہ جب ویدیشوں میں بچوں کے اوپر ٹرائل نہیں ہوا ہے تو انڈیا میں کیسے ٹرائل ہو جائے یا 18 سے 19 تال کے جو بچوں کے لیے جو بیقیشن کا قریقہ چل رہا ہے وہ تنا تمام ایکسے تردشوں میں چل رہا ہے کہ ہم نے چلتک نہیں کیا ستر سال سے انہوں نے دیش کو گڑھے پکا کہ ہم نے چلتک نہیں کیا ہم نے چلتک نہیں کی ہم نے چلتک نہیں کی ہم نے چلتک نہیں کی لیکن سرکار ہم نے رائل کی اب سن سے رائل کی ہو رہی ہے اب یہ انلوپ ہوتے ہیں آپ کے میں تری بیانت دیتے ہیں کہ ہم جناو کے لیے تحییہ آئے کہ ہمیں جانتے ہیں ایک ایک نمبر پر چالیس ایک نمبر پر بیانت دیتے ہیں جانتے ہیں کرنا چاہیے آج انہوں نے چکا موضو کی آگے آج چپا رہے ہو کیا کر رہے ہو اب جانتہ کی بات نہیں کر رہے ہو کہ سرکار کے گردان ہوں آپ اس کے لئے ان کو بغت نہ پڑے گا کانگریس نے ہمیشہ لاشوں کی راجنیتی کی آج بھی وہ ویسے ہی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں یہ وہ پردان مطری ہے ہم آنے پردان مطری سرے آپ تندہ جو اور لوگوں کو ہمتے کیا آنکھ لاؤں گے آپ ربو رام شرکتی کا تندہ کھا گئے آپ کو فتا ہونا چاہیے آپ ربو رام شرکتی پر رہے ہیں آپ نے کہو رام کو نہیں چھوڑا آپ انگریس کی بات کر رہو ہم دیر کی آجاز اٹھلے کے اب تک رائنیتی ہم ہماری میں نہیں کرتا ہی آپ نے کہا تعلیم سالی تیا جلاو اور ممتی جلاو اور چوٹ جلاو سب پر جب دکیا آپ کے ساتھ پڑے گئے دردی ہوا انگریس میں ایک لاکھ سپر رہان دیکھی جائے گئے کیا سننے وہ بولنے ہی دے گئے سننے ہی نا سننے نہیں چاہتے جنتا کے بیچ میں ہماری بات جانے نہیں چاہتے کیونکہ کانگریس کی کلائی کھل جاتی ہے آپ کی بات کیا رہے گی ہمارے مکمانتری کی بات کی بات کیا رہے گی ماننا مکمانتری کی بات تو ہر مہموں میں ہر بستی میں ہر گاؤں میں لوگ تھانی لوٹ رہے ہیں ہمارے ایوہر سیلوٹ بکٹ کناتے ہیں بچینے سنگ ہو نہیں پا رہا ہے بچینے اپلت نہیں ہے ماترہ پریات نہیں ہے جس طریقے سے یہ غلط پاتے کر رہے ہیں تھوڑا سا پانی پی لیجے تھوڑا سا پانی پی لیجے ڈاکٹر پریہار آپ نے دونوں کو سنایا سرکار کے اپنے انتظام ہیں لیکن کمیاں ہیں اور کمیاں وقت وقت پر سامنے آئی بھی ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی ایڈنسٹریشن ہو کوئی گورنمنٹ ہو یا پھر کوئی پرسنیلٹی کیوں نہ ہو کوئی شخصی کیوں نہ ہو لیکن جہاں کمیاں ہیں وہاں ہمیں درست کرنا ہوگا دوسری لہر سے لے کر جو سیکھ ہمیں ملی ہے کہاں ہمیں غلطی نہیں کرنی ہے پلیز آپ ذرا اس کے بارے میں بات کریں دیکھیں مکسو جی بلکل آپ کی بات سے پورا اون سہمت ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی ایڈنسٹریڈی پاور جو ہے کوئی روپ سے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا آپ دیکھیں گے یوروپین کنٹریز میں کتنا وکاس ہے کہ ہیلتھ میں تو اتنا دھیان دیتے ہیں وہاں کے لوگ اس کے باب جو بھی آپ دیکھیں گے اٹلی کا بورا حال ہوا کافی کنٹریز ان کا بورا حال ہوا کیونکہ یہ وائرس ایک وائرس ہی ایک ایسا تھا جس کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں تھا اور لوگوں تیار نہیں تھے اس چیز کے یہ ایسی بھی کوئی بیماری آ سکتی ہے جس کا بلکل اس کے بعد بھی ہمارے گورنمنٹ میں سائنٹس نے ہمارے ڈاکٹر سے ملکے جو سائنٹس نے ہمارے ویکسین بنائی ہے کتنے کم سمیے آپ دیکھیں گے اتنی جلدی ویکسین جو بنائی ہے یہ بہت ہی کابل تاریف ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ جو ابھی پلانس کر رہی ہے وہ خود اچھے سٹیپس اٹھا رہی ہیں آپ دیکھیں گے جو سیکنڈ ویب میں جو ڈیٹھ ہوئی ہے مورٹلیٹی اس کا ریزن تھا آکسیجن کی کمی اور انجیکشن صورت میں تھا آکسیجن کی کمی تو گورنمنٹ نے اس پہ کافی اچھا دھیان دیا میں ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ آکسیجن جو ہے پلانٹس سٹ اپ ہو رہے ہیں نمبر اپ بیٹس آکسیجن بیٹس آئیسو بیٹس جو ہیں کافی سٹ اپ ہو رہے ہیں دیکھیں کیا تھا کہ گورنمنٹ پہ آکسیجن بیٹس اور آئیسوی فیسیلٹیز دیکھیں گھر سٹ اپ ڈیٹس لوگوں کو اس سے جوجھنا پڑا لیکن گورنمنٹ نے اس چیز کو سمجھا یہ بہت اچھی بات ہے اور انہوں نے گورنمنٹ ہسپیٹلز میں ہی بہتسا جو ہیں آئیسو بیٹس کی آکسیجن بیٹس کی بیٹس کی بہتسا جو ہے کافی اچھے سکی ہے اگر گلتی سے تھرڈ ویب آتی بھی ہے اگر کچھ نمبر اپ پیشنٹ بیٹس بڑھتے بھی ہیں تو بلکل اور پیشنٹ اگر بڑھتے بھی ہیں تو وہ گورنمنٹس ہسپیلز میں بیٹس آوییبل ہیں اور آکسین ماترہ میں ہیں تو مجھے لگتا کہ ہم نے اتنا برا سمجھ جو دیکھا ہے وہ کئی نہ کی لوٹ کے آئے گا تو کافی اچھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور ایسی ہی بہت کم سمجھ میں بہت شکریہ وقت اتنا ہی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ بریک پر جانے سے پہلے اپیل آپ سے یہی کورونا کا سنکرمنٹ بھلے کم ہوا ہے لیکن کورونا ختم نہیں ہوا ہے لاپروہی نہ برتے ماسک لگا کر رکھیں تمام گائیڈ لائنز کا پالن کریں اور ویکسینیشن کے لیے ضرور پہنچے اگر آپ الیجیبل ہیں اس ویکسینیشن کے لیے تو بارہ چھوڑے سب ریک کے بعد 36 گڑھ کی بات